دو ہزار روپے گا بلکل فری میں سموٹ ملک رہے ہیں اسلام علیکم ویئرز آج ہم نے سوچا کچھ نیا آپ کے لئے لائے جائے تو کچھ چیزوں کی خریداری کرنی تھی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ لالو کھیت کی مارکٹ میں سنڈے والے دن صبح آٹھ سے بارہ بجے تک سیل لگتی ہے تو ہم یہاں آہ پہنچے بہت زبرزر سینٹر ہوتے ہی ہمیں جولری نظر آئی جو تین سو روپے آٹھ سو روپے ہزار کی رینج میں تھی اور ایک سیٹ جو انڈین سیٹ تھا بسیکلی وہ تھاؤزن روپیز کا تھا اس کے علاوہ کندن کے سیٹ بہت خوبصورت یہاں پہ موجود تھے جو ہم نے دو سو روپے کا بھی سیٹ کریدا جو آپ کو اس کے ویلوگ کے ٹائٹل پہ نظر آئے گا وہ ٹو ہنڈر روپیز کا سیٹ تھا بہت حیرت ہوگی آپ کو جان کر کہ بہت زبردست ویرائیٹی یہاں جولری کی موجود تھی جو مالز وغیرہ پہ ٹو تھاؤزن سے کم کی نہیں ملے گی یہ والا سیٹ بھی سات سو روپے کا تھا اس کے علاوہ یہ چوڑیاں وغیرہ تھی ون ففٹی ہنڈرڈ کی رینج میں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں اور دکانوں کے سامنے انہوں نے دریا بچھا بچھا کے اپنی چیزیں سیل کے لیے رکھی ہوئی ہیں تھری پی سوٹس بھی ہاں لون کے بڑے اچھے امروائڈڈ اویلیبل تھے جو پندہ سو روپے کے تھے اور بہت اچھی لون تھی ان کا کپڑا بہت اچھا تھا اس کے علاوہ یہ بھائی جو ہے نا ساڑی سیل کر رہے تھے اور ساڑی کی پرائز جو ہے تھاؤزن روپیز تھی اور یہ بنارسی سٹائل کی ساڑی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی کسی کے گھر میں شادی ہو تو وہ ضرور یہاں لیاقت آباد کی مارکٹ کا وزٹ کرے جو لالو کھیت کی مارکٹ مشہور ہے صبح ہی آج ہے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ نو بجے بہت رش ہو جاتا ہے تو یہ سیل لگتی ہے بارہ بجے تک اس کے بعد یہ شاپس وغیرہ اپنی کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو ہیں سب یہاں سے ہٹا لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ تھری پی سوٹس آویلیبل تھے شیفون جارجٹ کے ایمبرائیڈٹ بہت پیارے لگے اور یہ پندرہ سو روپے کے دو سوٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کے سٹائل میں جو پنی لگی بھی ہوتی ہے پنی شیشہ کہلاتا ہے بیسکلی ہے یہ سوٹ بھی سات سات سو روپے کے مطلب پندرہ سو کی رینج میں تھے ایک یہ ایمبرائیڈٹ تیرہ سو روپے کا تھا اگر آپ یہ سنگل شرٹ لیتے تو سیون انڈریٹ کی پڑتی تھری پیس آپ کو تیرہ سو روپے کا تھا پھر ہمیں یہ شاپ نظر آئی یہاں پہ ویڈنگ ڈریسز برائیڈل کلیکشنز بہت اچھا لگا ہمیں تو ہم یہاں انٹر ہو گئے اور یہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ فروگ جو ہے فل ایمبرائیڈٹ فل کام والی فروگ تین تین ہزار کی تھی تھری پیس اور بھرے ویٹ اپٹو کے ساتھ مائیوں بہندی کے اوکیجن میں جو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں یا نیولی بیرڈ لڑکیاں ہیں وہ یہ ضرور پہن سکتی ہیں کیونکہ تھری تھا آج کل کارٹن کا سوٹ بھی نہیں ملتا اور انہوں نے پیکٹس میں جو سوٹ رکھے ہوئے تھے وہ بہت اچھے سوفیسٹیکیٹڈ ڈیزائنس والے تھے بہت اچھے یہ ڈسپلی پر نہیں لگایا تھا اگر کوئی کسٹمر ایسا آتا تھا تو اسے دکھا دیتے تھے یہی پہ ملاقات ہماری ایک فین سے بھی ہو گئی اور انہوں نے ہمیں کافی اپریشیئٹ کیا جسے مجھے بہت خوشی ہوئی پھر ہم وہاں دکان سے باہر نکلے تو یہ فروگ ہمیں نظر آئی تھری پیس تھی فل کام ہیوی ورک تھا اور ٹو تھاؤزن کا تھری پیس تھا اسٹشٹ سوٹ اور کیا چاہیے جناب آپ کو یہاں آئیے بس اپنے پسند کے کپڑے اٹھائیے اور گھر لے جائیے اور ویڈنگ اٹینڈ کیجئے شادیاں براتیں مہن دیمائیوں ڈھولکیاں پندہ پندہ سو روپے کے یہ بھی کام والے سوٹ تھے آج کل کپڑا لے کر ہم کام بنواتے ہیں اور دوسری بیلے شیلے لگاتے ہیں تو وہ بھی چھے ہزار سے کھمکا سوٹ نہیں بیٹھتا یہ بھی ایک اسٹش فریرائیٹی تھی فروگ کی یہ بھی اچھی تھی بس یہ تھا کہ تھوڑا کام ہیوی تھا اور ہیوی ورک مجھے اتنا اٹھیک نہیں کرتا اس لیے میں نے یہ نہیں لی ہاں جولری میں نے ضرور لی اور آپ کو ٹائٹل پہ نظر بھی آئے گا کہ ٹو ہنڈریٹ کا وہ سیٹ مجھے بڑا زبردست سا مل گیا اس کے علاوہ یہاں سے ہی میں نے اسی مارکٹ سے ون ففٹی روپیز کا مائیوں کے لیے خصہ بھی پرچیز کیا یہ ایک اور کام والی فروگ تھی جو دو ہزار کی تھی یہ بھی بہت اچھی تھی ان صاحب کے پاس بھی بہت اچھی ورائیٹی موجود تھی پھر انہوں نے اپنی گلی کا ایڈریس بھی بتایا مجھے یہ مسجد والی گلی کہلاتی ہے آپ جب بھی بہنوں آؤ تو مسجد والی گلی میں انٹر ہو جانا یہاں پہ یہ فل کام والے کپڑے اویلیبل ہوتے ہیں آپ یہ والا سوٹ دیکھو یہ مجھے بہت پیارہ لگا تھا بہت سوبر تھا لائٹ کام تھا پندرہ سو روپے کا یہ تھری پیس تھا اور بہت اچھا ملٹی شیٹ کا آپ دیکھو ڈپٹا بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ جناب یہ اگر مال سے پرچیس کریں گے تو ڈیفینٹلی یہ پیتس سو سے کم کا آپ کو سوٹ نہیں دیں گے یہ بچارے گرمی میں دھوپ میں یہاں زمین پہ چاتریں پہ چھاکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا پورا بتایا کہ بازی بہت رش ہوتا ہے اور ہم تو ساڑھے سات بجے ہی آ جاتے ہیں سوٹ کی ڈسپلے پہ بھی ڈمیز پہ بھی لگائے ہوئے تھے جہاں جس کو جیسی جگہ مل رہی تھی وہاں ڈسپلے کر رہا تھا بس آپ کو تھوڑا یہ خیال کرنا ہوگا کہ رش والی جگہ ہے اتنے آرام سے آپ کو چیزیں نہیں ملے گی بس چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی یہاں پہ ایک یہ فیروزی کلر کا سوٹ تھا آپ اس کی نیک لائن چیک کریں پندرہ سو روپے کا تھری پی سوٹ میری بہنوں یہ تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا یہ پندرہ سوکھا لگ ہی نہیں رہا تھا مجھے لیکن بس مجھے چاہیے نہیں تھا تو مجھے مایو کے حساب سے تھوڑا سا یلو ٹچ میں چاہیے تھا تو وہ میں نے آگے سے پرچیز کر لیا لیکن یہ والا سوٹ بھی میرا بڑا دل تھا کہ کاش میں لے باتی لیکن بہرحال کافی سارے فینسی سوٹ ہو گئے تھے تو میں نے چھوڑ دیا یہ لیکن میرا دل نہیں تھا آپ ضرور اگر آئیں سنڈے مارکٹ تو ضرور اس سوٹ کو دیکھئے گا مسجد والی قدیمہ صاحب بیٹھتے ہیں ان کے بعد ضرور اس کی ورائٹی ہوگی پھر ہم آگے کی طرف بڑے آگے بھی بہت اچھی جولری اور بہت زبردست ورائٹی موجود تھی اس کے علاوہ بٹنز یہاں پہ بہت اچھے تھے ٹیسلز بہت اچھے تھے یہ دیکھیں یہ پچاس پچاس روپے کے بٹنز کے سیٹس دے رہے تھے اور یہ جو آپ سینٹر میں کرتے وغیرہ میں جو آپ لگاتے ہیں یہ ہنڈرڈ روپیز کا تھا اور یہ ٹیسلز ٹو ہنڈرڈ کے فور دے رہے تھے جو بٹوں کے کونے پہ لگتے ہیں یہ بھی بڑی زبردست سین تھا آپ کے پاس ورائٹی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی یہ دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی اس اتنی کم رینج میں اس لئے آپ کو میں نے ابھی گلی کا ویو بھی کرا دیا تھا کہ بہت رش ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹویل فنڈرڈ کا لون کا تھری پی سوٹ تھا یہ بلیک والے پہ تو میرا بڑا دل تھا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ایمبرائیڈری ہوئی بھی اور کتنا پیارا سوٹ لگ رہا تھا بلیک کلر میں جو تھا یہ بچہ بھی کافی خوش ہو گیا مجھ سے کہنے گا میم آپ کے کونسا ویلوگ ہے میں نے پھر اپنا انٹرڈکشن کر آیا تو بہت خوش ہوا ہم آگے گئے تو یہاں پہ ہنڈرڈ روپیز کی رینج میں بینگلز کڑے جناب بہت خوبصورت تھے بہت فینسی تھے جو آج کل ڈھول کی مائیوں مہندی میں بہت چل رہے ہیں یہاں سے بھی ہم نے دو تین سیٹس پرچیس کی ہنڈرڈ روپیز میں بہت اچھی ورائیٹی کلاس میں جو بچوں کی پینٹس وغیرہ سیل کر رہا تھا تو یہاں سے بھی آیان کے لئے ہم نے یہ فینسی جینس لی آپ بلیف نہیں کرو گے یہ جینس جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے ہنڈرڈ روپیز کی تھی اور یہ بچوں کی جو فروک ہے فرل والی جو آپ کو کسی بھی مال سے دیڑھ ہزار سے دو ہزار سے کم کی نہیں ملے گی یہ پانچ پانچ سو روپے کی تھی یہ جینس کے کرتے بھی آویلبل تھے کپڑا یہ وائٹ کلر کا ہمیں بہت پسند آیا کیونکہ ویڈنگ سیزن ہے اور ہمارے گھر میں بھی کچھ شادی ہے یہ تیرہ سو روپے کا ٹو پی سوٹ دے رہے تھے مردوں کے لئے اچھا تھا بس تھوڑا سا کپڑا ہمیں ذرا موٹا چاہیے تھا یہ ذرا باریک ٹچ میں تھا کرتے کے لئے تھا دائی سی بات ہے تو پھر ہم نے نہیں لیا لیکن کٹھائی ہمیں بہت اچھی لگی پھر یہیں آگے دکاندار آئے یہ کہن گے کہ با جی یہ سوٹ آپ کو کہیں پہ بھی دیڑ ہزار سے کم کا نہیں ملے گا اور یہ بہت اچھا برینڈڈ فرسٹ کوپی ہے فل ایمبروائیٹری اور بہت اچھے فینسی ڈوپٹو کے ساتھ ہیں واقعی میں ہم نے ان کا سوٹ نکلوا کے چیک کیا لون بہت اچھی تھی اور بہت ریزیبل یہ تھاؤزن روپیز میں یہ پورا سوٹ دے رہے تھے پھر ہم آگے گئے تو لائکہ بیگم کے لیے ہم نے یہاں سے دو گلے پرچیس کیے ہنڈرڈ روپیز میں انہوں نے دو گلے دیے پچاس روپے کا ایک آپ کسی بھی سادھے سوٹ پہ گلے لے کر اٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ کے سوٹ کا نکھار ہی لگائے گا اور پچاس روپے کا تو بلکل فری فنڈ میں آپ سمجھ لیں یہ گلے مل رہے تھے پھر آگے سوٹ کی اور ویرائیٹی موجود تھی ساس ساس سو روپے کے سوٹ تھے دیکھیں پندرہ سو روپے میں دو کڑے کڑھائے کام بنے وے سوٹ اور واقعی میں آج کل تو کپڑا بھی اتنے کا نہیں ملتا ہے یہ والا سوٹ ہمیں پسند آیا بلیک کلر میں سٹیچنگ کے بعد تو اس کا لکیا لگا تھا یہ بھی بہت پیارا تھا پھر ان کے پاس یہ فون کلر کا سوٹ تھا یہ بہت اچھا لگا اس کے ساتھ مرون کلر کا کام دانی والا ڈوبٹہ تھا بہت اٹریکٹیف تھا اور سوٹ بھی بہت مجھے سوبر اور بہت اچھا سا لگا نازک سا اس پہ کڑھائی ہوئی بھی تھی یعنی آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو آپ اچھا سوبر ٹچ چاہتے ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں اور آپ بلیف نہیں کرو گے یہ سوٹ صرف تھاؤزن روپیز کا تھا تھری پیس ویڈ ڈوبٹہ آپ کہیں سے بھی یہ تھری پیس تھاؤزن روپیز کا نہیں مل سکتا یہ صرف لالو کھید کی سیل ہے جو صبح آٹھ سے دس بج بارہ بجے تک لگتی ہے اس سیل پہ خواتین آتی ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتی ہیں ہم نے بھی کافی چیزیں لی پھر ہم یہ سینڈلز کی طرف آئے یہی سینڈلز آپ کو ملینیم سائمہ مال تاریک روڈ پہ دیڑ ہزار سے کم کی نہیں ملے گی یہ پانچ پانچ سو روپے کی سیل میں یہ لگی بھی تھی آپ دیکھیں یہ بو والی سپیشلی کافی آؤٹسٹینڈنگ سینڈل ہمیں لگی اور مجھے بہت پسند آئی لوکل ویرائٹی بھی تھی اس باتے سب مکس کر کے انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا لیکن بہرحال یہ بو والی سینڈل بہت اچھی لگی اور پیچھے یہ جو آپ چٹائیز والا ڈیزائن ہے سینڈل والا یہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا سوبر سا تھا اور فائیو ہنڈریٹ کا بلکل ریزنبل دے رہے تھے آگے خسے وغیرہ بھی ڈسپلی تھے یہ اندر ان کی پوری جوتوں کی دکان ہے جس کے باہر انہوں نے یہ سیل آئٹم لگائے ہوئے تھے اصل میں یہ ہوتا ہے ایک ایک جوڑی دو دو جوڑی بچ جاتی ہے تو وہ سیل میں ڈال دیتے ہیں اور خواتین آکے لے کر بھی جاتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں پاس سو کی بہت اچھی یہاں پہ سینڈلز آویلبل تھی تین سو کی رینج میں بھی تھی اور ساڑھے تین سو کی رینج میں بھی تھی یہ یلو والی سینڈل آپ بلیو نہیں کروگے صرف فور ہنڈریڈ کی رینج میں سینڈل تھی فور ہنڈریڈ کی رینج میں آپ میچنگ سینڈلز یہاں سے خوب ساری پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ برائیڈل کلیکشن بھی آویلبل تھا جیسے نئی نئی شادی شاپس پہ بھی نونے سیل لگا دی تھی تو کافی اچھی ورائیٹی تھی میکسیز وغیرہ کی جو فروگ یہاں پیپلون سٹائل میں نے ڈھائی ہزار کا پوچھا تھا وہی آج مجھے تھاؤزن کا مل رہا تھا یہ دیکھیں بروشیا کلیکشن یہاں تھا ان کے پاس ٹو پیس سات سو روپے کا دے رہے تھے تو پھر ہم نے ایک سوٹ یہاں سے پرچیز کیا اسطر بھی لگوا لیا اس کے ساتھ اور بڑا اچھا تھا ہمیں ریزنیبل کلیکشن مل گیا سیون ہنڈرڈ روپیز کا ہمیں پورا سوٹ انہوں نے دے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبروائیڈری بھی ہے لیسز بھی لگیوی ہیں بروشیا کام کپڑا بھی ہوا وی ایوز تو سات سو روپے کا کوئی برا نہیں ہے پھر جناب یہ خصہ ہمیں نظر آ گیا تھا جو ہم نے فٹا فٹ لیا یہ ہماری کلیکشن ہے جو ہم نے وہاں سے پرچیز کی تھی ہے ٹو ہنڈرڈ روپیز کا کندن کا سیٹ تھا وید بندیا ہنڈرڈ روپیز کی آیان کی شہر تھی پچاس پچاس کے گلے تھے ہنڈرڈ روپیز کی پینٹ تھی